بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کے گھروں میں ڈھیے سائی برکٹ ڈالے اور جو بھی مشکلات اور حاجات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جلدر جل پوری ہو جائے اور ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں پر جو مشکل وقت آیا ہوئے وہ بھی جلدر جل ڈال جائے آج میں آپ لوگ کے لئے ایک بہت زبدست اور نئی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جیسے کہ یہ ہماری سیریز ہے جس میں میں آپ لوگ کو مکمل گھر سے اپنا سمال بزنس سٹارٹ کرنا بھی سکھاؤں گی اور ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ رمضان کے لئے ریسپیز تیار کر کے پہلے سے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی سکھاؤں گی چلیے چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لیا ایک کلو پیاز اور ان کو جو ہے نا اچھے طریقے سے چھیل لیا تھا اور یوں جو ہے نا نارمل سائز کے اندر کٹ کر لیا تھا اور اب ہم چوپر کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے چاپ کر لیں گے تاکہ ہمارے پاس ایک بہت فائن سی ٹیکسچر میں وہ ہمیں مل جائے اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم نے لی تھی مرچے یہاں پر میں نے جو ہے نا اٹھارہ سے بیس مرچے لیا طریقے سے اور ان تمام چیزوں کو ڈال کر میں نے جو ہے نا اب اچھے طریقے سے ان کو چاپ کر لوں گی ساتھ ساتھ میں نے ایک ادرک لیا تھا اور اس کو جو ہے نارمل سائز کا ادرک تھا میڈیم سا اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر لیا ہے جی کیمہ کیمہ میں پاس ہے دھائی کلو میں نے یہاں پر کیمہ لیا ہے اور اس سے اب آج ہم لوگ زبدرست سے جو ہے نا گولہ کباب تیار کریں گے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو سکھاؤں گی کہ کیسے آپ لوگ اس کو سٹور کر سکتے ہیں کہ جب آپ لوگ اس کا استعمال کریں تو یہ بالکل ٹوٹیں نہیں اور زبدست طریقے سے ہم لوگ ان کو سٹیم کر کے سٹور کریں گے اس کے لیے جو ہے جب میں نے میچے چوپ کی تھی تو وہ اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ادھرک اور لیسن بھی ساتھ ساتھ چوپ کیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پیازوں کی باری آگئی ہے جو ہم نے پیاز چوب کیا تھا نا ہم نے اس کو ایسے ڈیریکٹلی ہی ایڈ نہیں کر دینا ہے بلکہ جو ہے اچھے طریقے سے کسی ململ کے کپڑے سے یا پھر صاف کپڑے سے پہلے اچھے طریقے سے اس کو نچوڑ لینا ہے تاکہ جو بھی اس کا ایکسیسیف وارٹر ہے نا وہ ریموو ہو جائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیاز میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں وہ آہستہ آہستہ ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں جو ہم مٹھی برابر پہلے لے رہی تھی اس پر چوب کیا ہوا پیاز اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا نہیں چوڑ رہی تھی اس کا پانی ریموو کر رہی تھی اس کے بعد جو ہے نا میں نے اب وہ پیاز جو ہے وہ ایڈ کرنا شروع کر دی ہیں اگر آپ لوگ پیاز جو ہے وہ ایسے ہی ایڈ کر دیں گے تو وہ جو ہے تھوڑی دیر کے بعد پانی چھوڑ دے گا اور اس سے جو ہے نا اس جوس کی وجہ سے آپ کے جو گولا کباب ہیں یہ بلکل بھی آپس میں جڑیں گے نہیں اور ان کا وہ مزہ بھی نہیں آئے گا تو آپ لوگ انہیں اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کیونکہ جب بھی ہم پھر اسے فرائے کریں گے تو ٹوٹ جائیں گے اور فریز کریں گے نا تو وہ آپس میں جوڑ جائیں گے اور ہم جب انہیں کھولنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے مزید ٹوٹ جائیں گے اب پیاز ہم نے ڈرائی کر کے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تیکہ مسالہ تاکہ بہت ہی مزیدار سا فلیور آئے اس کے اندر تاکہ جو ہے نا سب لوگوں کو بہت زیادہ پسند رہا ہے اور ہمیں ڈیسا ہی تعریفیں ملیں ایک ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ابھی تیکہ مسالہ ایڈ کیا ہے اس کے بعد دو ٹیبل سپون میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں جی سوکھا دھنیا سوکھا دھنیا یہ بلکل پاودرڈ فارم میں نہیں ہے تھوڑا دھڑا سا ہے تاکہ جو ہے نا زبددرس سا فلیور آئے جب ہم ریسٹورانٹس وغیرے میں بھی گولہ کباب وغیرہ کھاتے ہیں تو ان کا بھی جو ہے نا وہ ایک فلیور ہوتا ہے جو سوکھا دھنیا کی وجہ سے مزید انہینس ہو جاتا ہے تو اس وقت سے آپ لوگ انہیں اس کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے یہ ایسے موں میں نہیں آئے گا لیکن اس کا فلیور جو ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے جب یہ اس طرح کی چیزوں کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کرنی ہوں نمک نمک میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ڈیٹ ٹیبل سپون آپ لوگ جو ہے نا وہ زیادہ نمک نہ ایڈ کیجئے گا اچھے طریقے سے پہلے ہم لوگ تھوڑا نمک ایڈ کریں گے پھر اچھے طریقے سے اس کی مکسنگ کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم لوگ ایک آدھا جو گولہ کباب ہے وہ بنا کر ٹرائے کر لیں گے تاکہ کوئی بھی مسالہ اگر کم ہوگا تو ہم دوبارہ سے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اور مذہد دار طریقے سے جو ہے نا وہ تیار کر کے سٹیم کر کے رکھ سکتے ہیں اگر ہم پہلے سے ہی زیادہ مسالے کر دیں گے تو بعد میں پھر ہم اس کو ایڈرسٹ نہیں کر پائیں گے اور پھر وہ پروبلمیٹک ہوگا اس کے بعد میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ایک اور جو ٹیبل سپون ہے تکہ مسالہ کا تاکہ زبددرس سا فلیور آئے اور زبددرس سا جو ہے نا ایک ٹیکچر ملے ہمارے ان گولہ کبابوں کو اور ہمارے گھر والوں کو سب کو بہت زیادہ پسند آئے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ رمضان کی کیا کیا تیاری کر رہے ہیں کس طرح سے جو ہے نا وہ رمضان کو آپ لوگوں نے گزارنے کا سوچ ہے اور کیا آپ لوگوں نے جو ہے وہ کوئی تیاری کی ہے کچھ پیسٹ وغیرہ بنائے ہیں کوئی چیز اگر آپ لوگوں نے سیکھنی ہے تو آپ لوگ مجھے پہلے ہی بتا دیں میں آپ لوگ کی فرمائشیں جو ہے نا وہ پوری کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی اس کے بعد میں نے یہاں پر ایڈ کر دیا ایک ٹی سپون جو ہے کالی میچ تاکہ جو ہے نا اس کے فلیورز کو مزید جو ہے نا چار چان لگ جائیں اور ہمیں دھیسائی تعریفیں ملیں آپ لوگ جو ہے نا پہلے اچھے طریقے سے یہ مسالے تمام تر ایڈ کر لیجئے گا جس طرح میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگ تمام چیزوں کی مکسنگ کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ لوگ کے گولہ کباب بھی بہت اچھے بنیں گے اس کے بعد میں اپنے ہاتھ پر اب لے رہی ہوں یہ کسوری میتھی جیسے ہی آپ لوگ کو پتہ ہے کہ کسوری میتھی جو ہے وہ تھوڑی سی مسلیں اس کے بعد ہمیں استعمال کرنی چاہیے تو یہاں پر اب میں نے مٹھی برابر جو ہے کسوری میتھی لی ہے اس کو لینے کے بعد اس کو میں ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے پہلے رب کر لوں گی تاکہ یہ مزید جو ہے نا تھوڑی سے فائن پاودر کی فارم میں آ جائے اس کے بعد ہم اس کو ایڈ کریں گے دیکھیں اس طرح سے ہاتھ کی مدد سے آپ لوگ نے بھی اس کو مسل لینا ہے تاکہ مزید دار سا ذائقہ اس کا ایڈ ہو جائے کسوری میتھی سے ایک بہت مزید دار سی خوشبو بھی آ جاتی ہے کھانوں میں اور ذائقے کو بھی چارچان لگ جاتے ہیں اس وقت اس کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے ان تمام تر مسالوں کو ایڈ کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو جو ہے نا اچھا سا ذائقہ ملے اور اچھا سا جو ہے نا کہ وہ خوشبو بھی آئے اور رنگ بھی آئے اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اچھے طریقے سے ایک ہی دفعہ اس سب چیزوں کو مکس کر لیں گے ہم لوگوں نے جو ہے نا مضبوط ہاتھوں سے مکس کرنا ہے تاکہ جو ہے نا اچھے طریقے سے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ یک جان ہو جائیں کوئی بھی مسالہ کہیں پر ایک جگہ پر اکٹھا نہ ہو کیونکہ پھر جو ہے نا وہ مزہ نہیں آئے گا اگر کہیں پر نمک کی یا کسی چیز کی جو ہے وہ کوئی گھٹھلی وغیرہ رہ جائے گی تو پھر جو ہے نا وہ سارے موں کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اس وقت سے آپ لوگوں نے اس کی مکسنگ کے دوران اس چیز کا خاص خیار رکھنا ہے کہ مضبوط ہاتھوں سے اس کی مکسنگ ہوتا جو ہے نا مزددار سازائی کا ہم لوگ کو حاصل ہو یہ دیکھیں جی اب جو ہے نا ہم لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے تو اب ہم لوگ ہاتھوں پر تھوڑا سا بس آئل لگائیں گے اور اچھے طریقے سے جو ہے نا اس کی شیپ دیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہتیلی پر جو ہے وہ شائن ہے وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ میں نے تھوڑا سا آئل لیا تھا اور ہاتھ پر اچھے طریقے سے لگا لیا تھا لیکن ہاتھوں کا استعمال کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ دھولے ہوئے ہوں اچھے طریقے سے ڈرائیڈ ہوئے ہوں کوئی بھی ڈسٹ وغیرہ کچھ بھی ان کے اوپر نہ ہو اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا یہاں پر اب اس کو شیپ دیں گے آپ کے گھر پر اگر کوئی پینسل ہے یا کوئی بھی چیز ہے کوئی سیخ ہے تو آپ اس کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے شیپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل کلین جو ہے میں نے یہاں پر پینسل کا استعمال کیا ہے جس سے اب جو ہے نا میں اچھے طریقے سے اس کو شیپ دوں گی آپ لوگ بھی جو ہے نا اسی طرح سے زیادہ ہم لوگوں نے مشکلات میں نہیں پڑھنا ہے کہ ہم لوگ کے پاس فلان چیز ہوگی تب ہی جو ہے ہم لوگوں نے یہ چیز تیار کرنی ہے جو جو چیزیں ہمارے پاس گھر پر ایزیلی اویلیبل ہوں گی ہم نے انہی کا استعمال کرنے ہے اور زبددستی جو ہے نا یہ ریسپی ٹرائے کرنی ہے اور اگر جو لوگ جو ہے اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگ کے لئے بھی یہ بہت کمال کی ریسپی ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی مہنگی چیز میں نے ایڈ کی ہی نہیں ہے اس وجہ سے تاکہ جو بھی میری بہنیں گھر سے ہی اپنا جو ہے نا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگ کے لئے آسانی رہے وہ آسانی سے ہی تمام تر چیزیں جو ہے نا ان کو استعمال میں لا کر جو گھر پر بیٹھی بیٹھی پیسے کمالیں اور جو لوگ رمضان میں جو ہے تیار کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا اسی طرح سے کسی کو کباب کی شیپ دے سکتی ہیں کوئی گولہ کباب کی کوئی جو ہے وہ راؤنڈ شیپ دے سکتی ہیں جیسی شیپ آپ لوگ کو پسند آئے آپ لوگ ویسی شیپ میں جو ہے نا ان کو تیار کر لی جائے گا کیونکہ ہم لوگوں نہیں کھانے کون سا کوئی چیز جو ہے وہ کمپرسری ہے اور اگر آپ لوگ نے اپنے بزنس کے لئے سٹارٹ کرنا ہے تو جیسے آپ لوگ کی کلائنٹس کی ڈیمانڈ ہوگی آپ اس لحاظ سے جو ہے وہ تیار کر لی جیگا یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اب میں تیار کر رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھی جو ہے نا میں نے سٹیمر لیا تھا اس کے اندر جو ہے میں نے پانی ایڈ کیا تھا ڈیٹ گلاس اور اس کے بعد جو ہے اوپر میں نے یہ سٹینر رکھ کر اس کے بعد جو ہے نا اب میں نے جو ہے اس کے اوپر یہ تمام تر جو ہے نا کباب ان کو میں نے رکھ دیا ہے بہت زیادہ سیکونس سے آپ لوگ انہیں ایک دوسرے کے اوپر نہیں رکھنا کیونکہ یہ کچھیں ہیں تو یہ جو ہے نا پھر ٹوٹ جائیں گے اور پھر جو ہے نا وہ ہماری ساری مینر جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی پہلے جو ہے نا ہم نے آنچ تھوڑی سی تیز کرنی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کو دھانپ دینا ہے اور ہلکی آنچ پر اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ ککھوں نے دینا ہے چار سے پانچ منٹ لگیں گے اور اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ سٹیم ہو جائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبددست تھا ان کے اوپر کلر بھی آ گیا اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ اتنی زبددست جو ہے نا ان کا ذائقہ بھی تھا اس کے بعد جو ہے تھنڈا کرنے کے بعد جو ہے میں نے ان کو جو ہے پیکٹس کے اندر ڈال دیا ہے اس طرح سے کیونکہ میں نے یہ رمضان کے لئے استعمال کرنے ہے آپ لوگوں نے اگر جو ہے رمضان کے لئے استعمال کرنے ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح زپر بیگ میں ڈال کر ان کو اچھے طریقے سے فریز کر سکتے ہیں کوئی بھی جو ہے نا کباب ٹوٹے گا بھی نہیں آپ لوگ کا جڑے گا بھی نہیں اور کوئی بھی شکایت بھی نہیں ہوگی اور اگر آپ لوگ انہیں بزنس کے لئے استعمال کرنے ہے تب بھی یہ فائدہ مند ہے اب آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے فریز کریں امید ہے کہ آپ لوگ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور جو میری بہنیں اپنے گھروں سے بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی ہیں پیسے کمانا چاہتی ہیں ان لوگ کو ایک زبردست سا آئیڈیا مل گیا ہوگا اور جو لوگ رمضان کے لیے جو ہے نا چیزیں پہلے سے تیار کر کے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ رمضان میں وہ اللہ تعالیٰ کی خوب رحمتیں برکتیں سمیٹھ سکے اور اپنا ٹائم کیچن میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتے تو ان لوگ کو بھی جو ہے نا زبردست سا آئیڈیا مل گیا ہوگا اور وہ لوگ بھی جو ہے نا اس طرح سے ہیلپ ضرور لے لیں گی میرے چینل سسٹرز ڈیٹ کوک کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا مزے مزے کی ریسپیز کے لنک میں ڈسکریپشن میں ایڈ کر دوں گی اور مزید مزے مزے کی ریسپیز جو ہے نا آپ میرے چینل سے بھی چیک کر لیجئے گا رمضان سپیشل فرمائشیں کیجئے تاکہ میں آپ کی وہ جلد ازل پوری کر سکوں کیونکہ جب جب آپ لوگ مجھ سے فرمائشیں کرتے ہیں تو مجھے مزید تقویت ملتی ہے کہ مزے مزے کی ریسپیز آپ لوگ کو سکھاؤں اور کیونکہ یہ ہمارا رمضان ویک چل رہا ہے تو رمضان کے حوالے سے آپ لوگ کی تمام فرمائشیں پوری ہوں گی تب تک کے لئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ